بھارتی شہر آگرہ میں سفید سنگ مرمر سے تعمیر کردہ تاج محل دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہان نے ستروی صدی میں اپنی محبوب ترین بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کیا تھا تہم اب اکیسویں صدی میں ایک بھارتی خاتون نے مغل سلطنت کی وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے شاہ جہان کی محبت کی نشانی تاج محل کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق 68 سالہ انڈین خاتون سلطانہ بیگم کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر مرزا محمد بدر بخت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے پڑپوتے ہیں سلطانہ بیگم کلکتہ شہر کے مضافاتی علاقے میں دو کمروں کے مکان میں رہتی ہیں ان کے شوہر 1980 میں وفات پا گئے تھے جس کے بعد سے وہ بمشکل سرکاری پینچن پر گزارہ کر رہی ہیں شاہی خاندان سے تعلق کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سلطانہ بیگم کے پاس اپنے شوہر سے شادی کا سیٹیفیکیٹ موجود ہے سلطانہ بیگم نے کہا کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تاج محل تعمیر کروانے والے بادشاہ کی نسل کس قدر غربت کی زندگی گزار رہی ہے سلطانہ بیگم نے دہلی کی ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے جس میں انہوں نے ستروی صدی میں تعمیر ہونے والے لال کلے کی ملکیت کا بھی دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے پوری امید ہے کہ حکومت مجھے انصاف فرہم کرے گی جب کوئی چیز کسی اور کی ملکیت ہو تو اسے واپس دینی چاہیے سلطانہ کی جانب سے عدالت میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ انڈین حکومت نے غیر قانونی طور پر ان کی پروپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے جو دراصل انہیں ورسے میں ملنی چاہیے تھی تاہم دہلی ہائی کورٹ نے اب سلطانہ بیگم کی درخواست وقت کا زیادہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے عدالت کا کہنا ہے کہ سلطانہ بیگم کے وقلہ یہ دلیل پیش نہیں کر سکے کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے ایک سو پچاس سال قبل ملک بدر ہونے کے بعد آخر کسی اور رشتدار نے وراثت کا حق کیوں نہیں مانگا سلطانہ بیگم کے وقیل ویوک مور کا کہنا ہے کہ ان کے موقع نے عدالت کے حکم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور امید ہے کہ سپریم کورٹ انصاف دے گی یاد رہے کہ اپنی اہلیہ ممتاز محل کی وفات کے بعد ان کی یاد میں شاہ جہان نے تاج محل تعمیر کروایا تھا جہاں ممتاز بیگم کے ہمراہ وہ خود بھی دفن ہیں ممتاز محل کا انتقال انتالیس سال کے عمر میں بارہ بچوں کو جنم دینے کے بعد زچگی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوا تھا جس وجہ سے شاہ جہان احساس جرم میں مبتلا تھے اور خود کو بیوی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے تھے تاج محل کو فن تعمیر کا عالی نمونہ مانا جاتا ہے بھارت جانے والا کوئی بھی سیاہ تاج محل دیکھے بنا واپسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ بیالیس اکڑ پر مشتمل ہے اس میں ایک مسجد اور مہمان خانہ بھی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ ممتاز محل نے مرتے وقت شاہ جہان سے تاج محل تعمیر کروانے کا وعدہ لیا تھا اس کی تعمیر سولہ سو پینٹالیس میں مکمل ہوئی تاہم مزید دس سال تک اس کی تزین و عرائش کا کام ہوتا رہا اس پر تقریباً ساڑھے تین کروڑ روپے خرچ ہوئے جو آج کے حساب سے پچاس ارب روپے سے زائد بنتے ہیں بیس ہزار مزدوروں کی محنت اس محل کی تعمیر میں شامل ہے آگرہ میں واقع تاج محل کو انیس سو تریاسی میں یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دے دیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا